ہم آپ کو اپنے چینل پہ خوش آمدید کہتے ہیں کیا آپ ڈالر کمانا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس کوئی ہنر نہیں ہے اور آپ ہنر بھی سکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ بلکل پرشان مت ہوں ہمارے آن لائن کلاسز اور ریگلر کلاسز آپ جوائن کر سکتے ہیں اور یہ آن لائن پیسے کمانے کے جو ہنر ہیں وہ آپ ایزیلی اور آسانی کے ساتھ سیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے سٹوڈنٹس چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ہٹ کریں تو چلتے ہیں ہم لوگ اگلی ویڈیو کی طرف تو سٹوڈنٹس واپس آتے ہیں ایلسٹریٹر میں آرٹ بورڈ کی طرف سٹوڈنٹ ہم لوگ شیپ بیلڈر کی یہاں پہ لائیو اور لائیو پینٹ سیلیکشن تک ہماری ٹولز کمپلیٹ ہو چکے ہیں اب آگے بڑھتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک ٹول ہے اس کا نام ہے پروسپیکٹیو اور نیچے اس کا ایک آپشن ہے پروسپیکٹیو سیلیکشن دیکھیں کبھی کبھی سٹوڈنٹس کو کافی بہت پرابلم آتی ہے وہ کیا کرتے ہیں غلطی سے اس ٹول کو ہاتھ لگ جاتا ہے اور یہ جو آپشن ہے نا یہ آ جاتا ہے اب اس کو کیا کرنا ہے اس کا کیا کرنا ہے یہ ختم کیسے ہوتا ہے یہ ہٹتا کیسے ہے تو کافی یہ پرابلم آ جاتی ہے پھر بائی چانس ہمیں نیا پیج لینا پڑتا ہے ٹھیک ہے تب جا کے وہ ہٹتا ہے ادر بائیس وہ ہٹتا ہی نہیں ہے کچھ سمجھ نہیں آتا کیسے ختم کرنا ہے لیکن اب اس کا حل ہمارے پاس آگیا ہے ٹھیک ہے اس کو میں ڈیلیٹ کر رہا ہوں اور واپس ہم لوگ اسی سیکشن پر اوپر جا رہے ہیں اب اس کو ختم کیسے کرنا ہے آپ نے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے آپ ویو میں جانا ہے یہاں پراؤسپیکٹف گریڈ کا اپشن ہے یہاں سے ہائیڈ کا اپشن ہے ٹھیک ہے اور یہاں شفٹ کنٹرول آئی کا اپشن ہے آپ جو آپ کو اچھا لگتا ہے آپ اس کو پرس کریں گے یا کوئی بھی اور ٹول لینے کے بعد دوبارہ اس ٹول کو سلیک کریں گے یہ دوبارہ ویوہی پروسس میں آ جائے گا ختم کیسے کرنا ہے دوبارہ سے ویو میں جائیں اور پراؤسپیکٹف گریڈ میں جائیں اور ہائیڈ کرنے دوبارہ آپ اسی ٹول کو اگر آن کریں گے اس کو ختم کرنا ہے اسی ٹول کے نیچے سیلیکشن ٹول ہے یہ والا پاسپیکٹیو کا سیلیکشن ٹول اس کو سیلیک کرنے کے بعد یہ جو چھوٹا سا ایک تیر نمہ نشان آپ کو دکھائی دے رہے ہیں اس کو اوپر چھوٹا سا کراس ہے اگر آپ زوم کریں گے تو دیکھیں گے تو مل جائے گا یہ کراس کو آپ پریس کریں گے تو یہ ڈیلیٹ ہو جائے گا یہ ختم ہو جائے گا امید ہے آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہے یہ جو ایرر تھا یہ جو ایشو تھا اس کو ہم لوگ کیسے سولف کرتے ہیں اب آئیے دیکھتے ہیں اس ٹول کا کام کیا ہے اس ٹول کا مقصد کیا ہے یہ ٹول کیوں کام کرتے ہیں ہم لوگ استعمال کرتے ہیں اور اس کا کیا فائدہ ہے دیکھیں تھری ڈی شیپ بنانے کے لیے یہ ٹول استعمال ہوتا ہے پروسپیکٹیو ڈیزائن بنانے کے لیے یہ ٹول استعمال ہوتا ہے بہت ہی آسان ہے تو یہاں پہ دیکھیں یہ تین آپشن تین کلرنگ ہے ایک بلو کلر ہے ایک اورنج کلر ہے ایک گرین کلر ہے یہ آپ ذہن میں پہل بٹھا لیں تین قسم کے کلر ہیں اور سیم وہی ہے تین کلر یہاں بھی ہیں آپ کو یہاں اورنج ملے گا گرین ملے گا اور آپ کو بلو ملے گا اگر آپ بلو سلیک کرو گے کوئی بھی ریکٹینگل کوئی بھی ڈبا آپ لوگے اور ڈبے کا کلر آپ بھی بلو کر لیں گے اب جب آپ یہاں سے لے کے یہاں تک آپ ڈراؤ کرو گے تو وہ بلکل اسی شیپ کے اندر ایک ڈیزائن ایک ڈبا ڈراؤ ہوگا سیدھا نہیں ہوگا دیکھیں جب ہم نیا پیج لیتے ہیں آپ کو بتا دنے جب ہم نیا پیجے لیتے ہیں وہ ڈبا لیتے ہیں تو سیدھا ڈراؤ ہوتا ہے کلر چینج کر کے دکھاتا ہوں کہ وہ کیا ہوتا ہے ڈراؤ سیدھا ہوتا ہے لیکن اگر ہم پروسپیکٹیو میں اس کو ڈراؤ کریں گے تو وہ بلکل اسی شیپ میں ڈراؤ ہوگا جیسے وہ پروسپیکٹیو کھڑا ہے اب یہاں اس سائیڈ پہ ہے اورنج یہاں سے اورنج چوز کرنا بہت ضروری ہے اورنج چوز کریں گے تب آپ یہاں سے لے کر آپ نیچے کی طرف ایک اور باکس ڈراؤ کروں گے ٹھیک ہے آگے لمبا بھی آپ ڈراؤ کریں گے تو نو پرابلم کر لیں گے اور کلر آپ چینج کر سکتے ہیں اورنج اب دیکھیں ہمارے پاس ایک بہت زبردست شیپ بہت زبردست ڈیزائن بن گیا ہے ایک پروسپیکٹیو ڈیزائن ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ نیچے والا جو آپ ڈیزائن دیکھ رہے ہیں یہ والا اس گرین والا اب ہم نے گرین پرس کرنا ہے یہاں سے ڈبل کلک کر کے گرین والا چوز کر لیں اور جتنا یہ گرین والا ایڈیا ہے آپ اس کو فرش سمجھ لیں یہ جو فرش ہے وہ ہمارا گرین والا ایڈیا ہے اب فرش اوپر ہے ڈیزائن نیچے ہے تو فرش کو آپ اوبجیکٹ ارینج میں جا کے سینٹو بیک کریں گے تو فرش ہمارا نیچے چلے گے چلا جائے گا اب یہ جو لائنیں آپ کو دیکھ رہی ہیں ان لائنوں کو میں وہی ویو اور پرسپیکٹیو میں جا کے ہائٹ کروں گا تو لائنیں ہماری ہائٹ ہو جائیں گی اور میں ایک ریکٹینگل یہاں ڈراؤ کرتا ہوں ریکٹینگل ڈراؤ کرنے کے بعد میں ان سب کو سلیک کر کے رائٹ کلیک کر کے میں کلپنگ ماس کر لیتا ہوں تو اب یہ ایک 3D کارنر آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس ایک 3D کارنر بن چکا ہے ڈیزائن کنٹرول زیڈ کر رہا ہوں میں اس کو واپس لے آتے ہیں یہاں پہ تو مطلب آپ زیڈ پریس کریں گے زوم کر کے ایک 3D شیپ 3D ڈیزائن بنانے کے لیے ہم لوگ اس پرسپیکٹیو کو استعمال کرتے ہیں رائٹ اب واپس آتے ہیں اسی پرسپیکٹیو کو استعمال کرنے سے پہلے میں ایک کھڑکی بناتا ہوں یہاں سے میں نے ایک ڈبا لیا اور ایک اور ڈبا لیا ایک اور ڈبا لیا ایک اور ڈبا لینے کے بعد ڈیریکٹ سیلیکشن سے ان دونوں کو میں یہ والے کو بھی اس کو بھی میں نے سلیک کیا اور یہ والا جو کارنر ہے اس کو میں نے بول کیا اب یہ میری ایک کھڑکی بن چکی ہے کھڑکے کا کلر میں وائٹ کرنے جا رہا ہوں وائٹ کرنے کے بعد ذرا غور سے دیکھئے گا کھڑکی کا سائز میں بڑا کر رہا ہوں یہاں پہ یہ یہاں رکھ رہا ہوں بڑا نہیں کر رہے اب ہم پرسپیکٹیو ٹول لیتے ہیں پرسپیکٹیو ٹول لینے کے بعد یہ جو وائٹ ہے کھڑکی میں نے سلیک کی ہے لیکن کھڑکی موو آپ کر پاؤ گے اس کے سلیکشن ٹول کی مدد سے اس کو موو کریں اور اس کو یہاں لے کے آئے تو اب یہ نیچے کھڑکی لگ گئی ہے نیچے بن گئی ہے کیوں نیچے کیوں بن گئی ہے اس کا ریزن کیا ہے کیونکہ ہم نے گرین سلیکٹ کیا ہوا ہے اور اگر میں یہاں سے بلو سلیکٹ کر لوں تو دیکھئے کہ اب وہ بلو والے ڈیزائن کے ایریے کے اوپر بلو والے پہ آئے گا اور میں اس کو شیفٹ کی مدد سے بڑا بھی کر سکتا ہوں ڈیزائن کو یہ کھڑکی ہماری جو ہے بیسیکلی اب وہ بلکل شیفٹ کے ساتھ پھر سے میں اس کو چھوٹا کر رہا ہوں اور یہ اس کو میں موب کر رہا ہوں جدھر بھی تو وہ میرے اسی حساب سے موب ہوگی جس حساب سے میں نے کیا بنایا ہوگا ہے ایک پروسپیکٹیو ڈیزائن بنایا ہوگا ہے امید ہے اب اس پروسپیکٹیو کو میں ہائٹ کر رہا ہوں اب دیکھیں امید ہے اب آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا کہ اگر آپ کو کوئی ڈیزائن بنانا ہے کوئی آپ کو شیپ بنانی ہے تو پھر آپ کو یہ پروسپیکٹیو ڈیزائن استعمال کرنا ہوگا اور اس کی پریکٹیس کرنی ہوگی ٹھیک ہے گوگل میں آپ لکھیں گے نا پروسپیکٹیو ڈیزائن تو پروسپیکٹیو ڈیزائن آ جائیں گے 3D پروسپیکٹیو ڈیزائن لکھیں گے آ جائے گے اندھر سے دیکھیں آپ اس کی پریکٹیس کریں آپ اس ٹول کو انڈرسٹینڈ کریں تو آگے اس ٹول کی ہم لوگ پریکٹس کریں گے ٹھیک ہے ابھی ہماری یہ بیسک چل رہی ہے امید ہے ہمارا بیسک کنسیپٹ آپ کو بلکل سمجھ آ گیا ہے واپس آتے ہیں آپ لوگ ہمارے چینل سرکودر ٹریننگ انسٹوڈ کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ہٹ کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اجازت دیں اللہ حافظ